موسیقی 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 شجروں کی ہو رہی ہے تصدیق یا علی شجروں کی ہو رہی ہے تصدیق یا علی عید غدیر آگئی نصدیق یا علی یہ وہ عید ہے کہ مومن کے لیے کائنات میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے مومن کی ہر خوشی اس عید کے صدقے میں عید الفطر اس عید کے صدقے میں عید الجمعہ اس عید کے صدقے میں روز عرفہ اس عید کے صدقے میں عید غدیر شییت کا فوٹو آئیڈنٹیپیکشن ہے اے کیا کہنے جہاں کے لیے بھاں 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 جب آپ کسی دائرے میں جاتے ہیں کسی کام کے لئے تو کہتے ہیں کہ آپ کوئی وہ شناخ دیجئے جس پہ تصویر ہو آپ کی اید غدیر شیعت کا فوٹو ایڈنٹفیکشن ہے اور اس ایڈنٹفیکشن میں سوائے مجھولا کے اور کسی کی تصویر نہیں ہے لیکن جب آپ غدیر کے دن صدقہ دے حدیث میں ہیں کل ضرور اس کا احتمام کیجئے گا تو کل کا دیا ہوا ایک درہم دو لاکھ درہم کے برابر ہے اس سے میں ایک لطیف استخراج یہ کر رہا ہوں مولا سے عجر کی امید رکھتے ہوئے کہ جب ایک درہم دو لاکھ درہم کے برابر ہے تو آج آپ کا ایک یا علی کہنا دو لاکھ یا علی کے برابر دو لاکھ یا علی کے برابر ہے دو لاکھ یا علی علی علیہ السلام سلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد یہ حدیث جس تواتر کے ساتھ ہے اتنی کوئی حدیث پیغمبر کی اس تواتر کے ساتھ نہیں ہے حتی وہ مشہور و معروف حدیثیں جو تمام فرقوں میں مشہور ہیں السلام و میراج المومن اس کے کم راوی ہیں حدیث غدیر کے مقابلے میں السلام و مود الدین نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے یہ وہ حدیثیں ہیں جو تمام مسلمان فرقوں میں متفق اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن اس کے راوی حدیث غدیر سے کم ہے حدیث غدیر کا انکار ایک لاکھ چوبیس زر صحابیوں کا انکار ہے لہذا اللہم آمینی نے تو کی ہی محنت یعنی انہوں نے تو چالیس سال الغدیر لکھنے میں جو محنت کی کہ گیارہ جلدے لکھی اور کہا چالیس سال میں میں نے دس ہزار کتابوں کو از اول تاخر ایک ایک حرف پڑھائے اس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے اب تورک کرتے ہیں اگر گردانی کرتے ہیں نہیں از اول تاخر ان کا بیان ہے کہ دس ہزار کتابوں کو لفظ بل لفظ میں نے پڑھائے ہمارے علماء نے آج سے ہزار سال پہلے سیدہ رضی نے کتاب لکھی الشافی فیل امامہ مولا علی کی ولایت پر اور امامت پر اس کے بعد شیخ توسری نے اسے تلخیص کیا تلخیص الشافی علامہ امینین الغدیر لکھی صاحب اپقاد والانوار مولا تخیہ ہندی انہوں نے پھر ایک عظیم الشان کتاب لکھی علامہ شعستری احقاق الحق لکھی یعنی ایک سلسلہ ہے تو اب مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو حتی کوئی متشدد فرقہ بھی ایکسٹریمیزم پر اگر وہ مائل ہے اس کے باوجود بھی غدیر کے واقعے کے انکار پر اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا کہ غدیر کا واقعہ نہیں ہوا تھا لہذا انہوں نے غدیر کے واقعے کے انکار سے دس بردار ہو گئے ہیں وہ کہتے نہیں واقعہ تو ہوا تھا بلکہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا حوالہ پیش کر دوں شاید ہوتا ہے کہ آن لائن سننے والوں کے لئے اور جہاں جہاں تک آواز جاری ہے ایک تھوڑی سی نئی بات ہو جائے شاید ایک ہے شیخ عبدالوحاب اترائری جن کا تعلق سعودی عرب سے نام سے ظاہر ہے انہوں نے کتاب لکھی حدیث الغدیر ماں سیدنا مولانا سیدنا کا لفظ ہے وہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی لکھا ہے انہوں نے کتاب میں اور انہوں نے 132 پیجز کی کتاب ہے جس میں 112 حوالے لکھے سارے سنی حوالے ایک شیعہ حوالہ نہیں ہے وہ خود وہابی ہیں بڑے انصاف کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا انکار ممکن ہی نہیں ہے بلکہ وہ خود ویزٹ پہ جاتے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے کاروان کے ساتھ غدیر پر خوبے غدیر اس کی تصویروں نے انہوں نے اس کتاب میں شائع کی اور وہ یعنی ایک فرط جذبات میں آ کر اپنی کتاب میں باقادہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اسی مقام پر قدم رکھ رہا ہوں جہاں 18 ذلحج کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قدم رکھا تھا میں اسی فضاء میں سانس لے رہا ہوں جہاں رسول اللہ نے سانس لی تھی وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہتے ہیں پہاڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں گئے پہاڑوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ 18 ذلحج تم نے غدیر کا خطبہ سناتا اب اس کتاب میں مشکل کیا میں آگے بتاتا ہوں لیکن وہ سب کچھ اس کو بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں کہ کن نائزہ احب بار میں اس کتاب سے اب پڑھ رہا ہوں یہ تحرین کن نائزہ احب بنا یا ازہ احب بار علی جب نے ابھی طالب اگر ہم محبت کرتے ہیں علی جب نے ابھی طالب سے نحبو مَن يحبو اللہ فی الملکوت العلہ تو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں جس سے اللہ نے ملکوت العلہ میں محبت کی ہوئی ہے پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم علی ابھی طالب سے محبت کریں تو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں جس سے عرش و فرش پر رسول اللہ نے محبت کی بھی تو علی سے محبت کیا جرم ہے تو حدیث غدیر کا انکار ممکن نہیں رہا اس لئے آپ دیکھئے گا کہ اردو سپیکنگ علماء میں بھی وہ جو مشہور معروف علماء ہیں انہوں نے واضح طور پر گزشتہ تین چار سال سے کہنا شروع کیا کہ ہم فقط شیوں کی دشمنی میں علی کو مولا کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس لئے کہ واضح ہے کہ علی کو رسول اللہ نے مولا کہا ہے اور کیسے انکار ہو سکتا ہے سب سے قدیمی کتاب رادا ہے سنت کی مصطد احمد ابن حنبل اس میں پانچ جگہ غدیر کا ذکر موجود ہے منکل تمولا فائلی و مولا کی تعبیر کے ساتھ موجود ہے لہذا حدیث غدیر کا انکار ممکن نہیں رہا تو اب یہ شیخ عبدالوہاب ترہری باقیدہ جب وہ انٹریویو دے رہے ہیں ان کے کچھ انٹریویوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر اور وہ انٹریویوز دے رہے ہیں تو ان ساری باتوں وہ کہتے ہوئے کہ جب میں وہاں گیا اور غدیر خم میں میں نے دیکھا ان بہاڑوں کو ان فیضاؤں کو زمین کو دیکھا تو بات کرتے کرتے ان کی آباد بھرا رہی ہے یا علی یا علی اب آگے مشکل کیا ہے پھر کتاب وہ یہ کہ مولا کے لفظ پر کوئی اشکال نہیں کر سکتا کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا ہاں مولا کے معنی کیا ہے باقی بات ہے تو ابھی تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں جتنا وقت ایک جملہ کیا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں چلے کہ مولا کے بائیس معنی ہیں بخیر کا تو ایک ہی معنی ہے نا میرے بھائی نہ سمجھنا رہی ہے تو مولا کے حوالے سے یہ جو ایک عام مفہوم کو پھیلا دیا گیا کہ مولا کا مطلب دوست ہے اب یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ رسول اللہ کو آپ کس میار پر سمجھ رہے ہیں ارے ترجمہ تو آپ کیجئے جملہ رسول اللہ نے فرمایا خدبہ دیا طویل خدبہ تھا ایک سو دس جملے خدائی ہم تو سنا پر بیان فرمائے اب ایک سو دس کے عدد کو جو نہ سمجھا کہ اسے اس محفر میں نہیں بیٹھنا تھا ایک سو دس جملے خدا کی حمد و سنا پر اشارت فرمائے تقریباً پچاس جملے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر اشارت فرمائے بیس جملے مزید آئین معلوم السلام کی ولایت پر اشارت فرمائے بیس جملے حضرت حجت کی حکومت پر اشارت فرمائے چار مرتبہ حضرت مہدی کا نام لیا اس خدبے میں فرمایا کہ جو نور ہے وہ تیر رہا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے میرے وجود میں مسلوکن فیہ کل جب آمال عید غدیر انجام دے دو نمازیں بھی ہیں اور ایک نماز تو بڑی مختصر نماز ہے کہ جس میں الحم کے بعد سورہ قلح اللہ احد ہے اور دوسری رکھت میں الحم کے بعد سورہ انہا انزلنا فی لیلت القدر اس وقت جو میرے ذہن میں ترتیب آ رہی ہے وہ یہی ہے آپ بہرحال ایک مرتبہ اس کو ری چیک کر لی جائے گا بہت مختصر سی نماز ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ایک مختصر سی دعا اس کے بعد اس کا ثواب اور عجر یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے غدیر خم میں اس وقت موجود ہو کہ جب رسول اللہ نے علی بن عبید حالیب کو بلند کیا اگر آپ اپنے آپ کو وہاں پر موجود بانا چاہتے ہیں تو اس نماز کو پڑھیں پھر ایک اور نماز ہے کہ جس میں وہ بھی دورکتی نماز ہے کہ جس میں سورہ الہم کے بعد سورہ توحید ہے دس مرتبہ اچل کرسی ہے دس مرتبہ سورہ القدر ہے دس مرتبہ ایک لاکھ حج ایک لاکھ عمرے کا ثواب ہے دیکھیں جب رسول اللہ بیان فرما دے نا یا امام معصوم کی زبان سے سادر ہو جائے تو یہاں پر اگزیجوریشن نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر کہہ دیا جو ہے وہ ہے ایک لاکھ حج ایک لاکھ عمرے کا ثواب کل کا جو روزہ ہے وہ روزہ آپ انشاءاللہ ضرور رکھیے اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی قیامت تک زندگی پائے اور قیامت تک ہر دن روزہ رکھتا رہے تو اس کا ثواب کم ہے غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب جاتا ہے ورکنگ ڈی بھی ہے کل اور نیاز مادی و معنوی دونوں کا احتمام ہے اس لیے زیادہ طولانی گفتگو ہے نہیں بالحال حضور نے خطبہ طویل دیا تھا سخترین دھوپ تھی لیکن سخترین دھوپ کے باوجود گرمی کم تھی علی کے بزائیں زیادہ تھے جی غدیر خم سجایا جا رہا ہے کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک انہیں اس طرح تپایا جا رہا ہے غدیر و کربلا کو ملا کر علی والا بنایا جا رہا ہے کیا کہنا تو بارال وہاں گرمی بہت زیادہ تھی اور حضور نے طافل گروہ کا طویل خطبہ دیا جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے تو حضور ممبر پر ہوتے تھے آج صحابہ کرام رضواللہ تعالی علیہم اجمعین کے لئے تاجب کی بات یہ تھی کہ حضور کے ساتھ ایک اور بھی یہ ساتھ میں ممبر پر آپ نے کبھی دیکھا اٹھ 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 اٹ علماء کی تابیر ہے کہ جب حضور نے بلند کیا ہوگا علی ابن ابھی طالب کو تو اگر آپ ویسے کسی بچے کو اٹھائیں تو کچھ بچے کا عرص بھی آ رہا ہوگا لیکن وہ اٹھانے والا ہے اس کا عرص بھی آ رہا ہوگا لیکن اگر کسی جوان کو اٹھا لے تو پھر وہ جوان نظر آ رہا ہے اٹھانے والا غیبت میں چلا گیا ہے حضور نے سمجھائے جب میں نظر نہ ہوں حضور کی طاقت کا طور نظر لگائیے گا لوگ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں آپ علی پڑھتے ہیں نبی نہیں پڑھتے آؤ غدیر کے میدان میں میں تمہیں نبی پڑھ کے بتاتا ہوں نبی کی شجاعت جاننا چاہتے ہو جس علی نے خیبر کے دروازے کو اٹھا لی آتا اس علی کو میرے نبی نے ربیر میں اٹھا لی آتا بار بازے ہو رہی ہے خطبہ دیا حضور نے اور میں چاہتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اب تک مختلف جو کے پلیٹ فارم سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور کئی سالوں سے قدیر پر بات ہو رہی ہے تو بارہ تیرہ چودہ ہمارے جشن عید غدیر سن چکے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہر جشن میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی نوے فیصد باتیں کمس میں پچھ نہیں آ جائے جو اب تک نہ بیان ہوئی تو حضور نے جب خطبہ دیا تو خطبے میں اس کی بائفرکیشن میں نے پیش کر دی اور پھر ایک وقت آیا کہ جب شمس زہاں نے بدل رجعہ کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے اور فرمایا کہ منکنتو مولا فا علی مولا یہ بھی روایت میں ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے منکنتو مولا فا حاضر علی مولا اور یہ جو فا ہے نا یہ بڑا ڈیسائسیو ہے اس فا کی طاقت بتلاؤں یہ فا کی طاقت سمجھنا رہی ہے آیت پھر پڑھو جب خدا کسی شایر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن جو اللہ کے کن اور یکون کا فاصلہ ہے یہ خدیر کا جشن تو ایسے ہی پڑھا جائے گا میرے بھائی آج کے دن مسکرانہ بھی عبادت ہے اگر مسکرا کر دیکھ لو تو مسکرانہ بھی عبادت ہے اس خاطر کے غدیر کی خوشی ہے اس میں مسکرا جائیے وہ بھی عبادت ہے کسی مومن کو کھانا کھلانا فرمایا ایک لاکھ فیعام کے برابر ہے دس فیعام فرمایا اس میں فرمایا کہ ہر فیعام میں ایک لاکھ انبیاء و صدیقین و شہدہ شامل ہیں بات واضح ہو رہی ہے اب حضور نے بلند کیا اور کہا منکن تو مولا پہازہ علی مولا جو اللہ کے کن اور فیعکون یکون کے درمیان کی فائے نا ویسے ہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے درمیان کی فائے یاد رہے گا جملہ ابھی جو بلند کی آتوں پر ابھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کچھ کو غار میں ساتھ بھی نظر آجاتا ہے کچھ کو غدیر میں ہاتھ بھی نظر نہیں آجاتا عصر آجاتا ہے علی مولا عقا tä ROSR کہا خ Leaving کر قوس عید حید عید ! عید عید کیا کمال کی سماعتیں میرے بھائی رونق ہے ایسی جشن جنابِ امیر ہے رونق ہے ایسی جشن جنابِ امیر میں محسوس کر رہا ہوں میں خب و غدیر میں میں نے ولاہ حب علی ابنہ ہی چکی مولا نے خود ملائی تھی میرے خبیر نبی بولے خدا بولا حر اکمی زن میں طولا حیدوری 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 ہاتھوں پہ بلند کیا من کرتو مولا فہاز علی مولا یہ فاس وج میں آگئی تو آج غدیر کا ذکر کرنے کی اس قوت سے ضرورت کیا ہے چودہ سال پہلے کا مولا صاحب آپ کیوں دور آ رہے ہیں اس لئے کہ آج ہم کہنا چاہتے ہیں من کرتو مولا بہدر مہدی اور مولا یہ تو خدر حضور نے فرمایا نور مسلوکن من اللہ عز و جل نور نور مسلوکن تیر رہا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے عز و جل جو عزیز ہے اور جلیل ہے فیہ مجھ میں حضور نے کہا ثمہ فی علی ابن ابی طالب مجھ سے جائے گا یہ نور علی ابن ابی طالب ثمہ فی نسلے الہ المہدی اس کے بعد علی کی نسل میں جائے گا کہ جو مہدی تک ہے یہ حضور نے فرمایا کیا کہنے میں نے کہا چار مرتبہ مہدی کا نام لیا حضور نے نام لیا ایک الگ موضوع ہے بلکل قدیر اور امام مہدی بات پتم ہوگئی اس پر اچھا تو بات مہا رکی بھی ہے مولا کا مطلب منکنتو مولا مولا کا مطلب دوست ہے تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے آپ رسول اللہ کو کس میار پر رکھیے گا ابھی تو بات علی کی ہو نہیں رہی میں ترجمہ پوچھتا ہوں منکنتو مولا فلسٹاپ سٹاپ کیجے آپ صرف اتنا ترجمہ کیجے علی کو چھوڑی یہ فیضا جس کا میں مولا مولا کا مطلب کیا ہے میں سوال کر رہا ہوں گی اسی سے جس کا میں مولا حضور کہہ رہا ہوں یعنی آپ حضور کو حاکم آقا مولا کے مرتبے پر رکھیں گے جیسے کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور حضور کو آقا ماننا ہمارا جرم ہے تو اس جرم پر ہمیں ناز ہے تو آپ کیا ہو حضور کو دوست کہیے گا منکنتو مولا یعنی وہ نبی ابراہیم علیہ السلام جو نبوت میں حضور سے کم تر نبی ہیں ان کا دوست تو اللہ ہو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے نا ان کا دوست تو اللہ ہو مصطفیٰ کا دوست ہر اہرہ غیرہ اٹھ کے مند آئے گا مصطفیٰ کا دوست کوئی بھی بن جائے گا جی منکنتو مولا فقط اس کا ترجمہ کیجئے آج کل تو ترجمہ کروانا بڑا آسان ہو گیا گوگل ٹرانسلیٹ تو گوگل ٹرانسلیٹ جب ترجمہ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ آخر سے شروع کرتا ہے یا اپترہ سے شروع کرتا ہے تو فاہز آلیون مولا کو تو بات میں کیجئے منکنتو مولا پہلے کیجئے اگرچہ کہ میں جوان ساتھیوں سے بلخصوص کہہ رہا ہوں کہ گوڑ ٹرانسلیٹ پر آپ اعتماد نہ کیجئے گا اس لئے اس میں گرمیٹیکلی بھی بڑی مسٹیکس ہو سکتی ہیں اور لٹریچر وائز بھی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ گوگل سچ بولتا ہے کس بارے میں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گوگل پہ لکھو ہوکیل بی بی فاطمہ سلام علا گیا تو وہ سچ بولتا ہے کیا بولتا ہے جو چاکے چاکیل دے گا تو علامہ اقبال کا کسی نے مجھے شیئر بیجا گوگل ٹرانسلیٹ کے ساتھ یہ ریسنڈلی بات ہے یہ کائنات ابھی تک نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدای کن فیقون وہ ناسا کی جو لیٹس ڈیبلپمنٹ ہے اس تناظر میں بس کو دیکھئے گا کہ یہ کائنات ابھی تک نا تمام ہیں شاید جب آپ کی کی پیسٹی یہ ہو کہ آپ 37 بلین لائٹ یئرز کے فاصلے تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جاؤ کائنات میں لیکن تو اس کے سلطان کو کروس نہیں کر سکتا سہاں رہے ہیں بہرحال یہ کرنے کے وہ کام تھے جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں ان کے کرنے کے کام تھے جو اب دوسرے کر رہے ہیں تو بہرحال عرض فقط یہ کہ یہ کائنات ابھی تک نا تمام ہیں شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیہ کن اب اس کا گوگل ٹرانسلیشن نیچے لکھا ہوا تھا کہ دس یونیورس میں لذبالہ ترجمہ کر رہا ہوں جو مہا لکھا ہوا تھا دس یونیورس اس سٹیل انکمپلیٹ پرہپس مہا لکھا ہوا اچھا علی کے مقابلے میں کوئی آگے تھا وہ تو یاد نہیں آگے آگے بھئی اسی لئے تو اوپ پر ولایت کا اعلان کیا تھا تو گوگل ٹرانسلیٹ پر نہ جائیں میں تو فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ منکون تو مولا ترجمہ کیجئے حضور کیا فرما رہے ہیں جو جو میرا دوست ہے جو جو مجھے دوست سمجھتا ہے میں نے کہا کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ ان کا دوست تو اللہ ہو مصطفیٰ کے دوست ہم اور آپ جیسا کوئی بھی بن جائے گا میں مسلمانوں سے گہتا ہوں بھئی اپنی اوقات کو پہچانو اپنی حد میں رہو کلمہ پڑا ہے تو غلامی کو قبول کرو اس لئے کہ مصطفیٰ کے معاملے میں کاش اس اشارے کو آپ سمجھ سکیں مصطفیٰ کے معاملے میں اگر انگوشتے پور کے برابر بھی آگے بڑے حد سے تو جل کر خانک ہو جاؤ گے سمجھ میں نہ آیا تو جبعیل سے پوچھ لینا میراج پہ سمجھو سمجھو منکون تو مولا جو پہلے مولا کا مطلب ہے وہی دوسرے مولا کا مطلب ہے ہم نے آقا اور مولا حضور کو مانا اور اس پر ہمیں ناز ہے پہازہ علی مولا کا بھی وہی مطلب ہے میں نے بات تمام کر دی یہ جملہ ایک محفل میں کہا تھا لیکن ادھورہ تھا اس کو مکمل کر دوں بات تمام کر دوں کہ غدیر سکوئر پر ایک منظر تھا جو غیر سات چل سکتے وہ بولیں ایک محفل سج رہی تھی جس کا بانی اللہ تھا اس محفل کے خطیب محمد مصطفیٰ تھے اور اس محفل کا موضوع علی و علی اللہ تھا کلمہ پورا ہو گیا بھائی ردیر ردیر سکوئر پر لا الہ الا اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ خطبہ دے رہے تھے خطبے کا موضوع علی و علی اللہ تھا یہ وہی منظر ہے جو علی کی ولادت کے منبی ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کی گود میں علی و علی اللہ آئے تھے وہ منظر غدیر میں تقرار ہو رہا تھا بھائی کعبہ ہے آغازِ علی غدیر ہے میراجِ علی صاحبِ میراج نے اٹھایا تھا نا علی کو سجدہ ہے انجامِ علی جس کے آغاز پر وسط میں انجام میں خدا و مصطفیٰ ہی ہو کسی نسلِ بھد پرس کی حقات کیا تھی کہ علی کے موقع میں پر آسکتا بات تمام ہو گئے یو علی یاد رہے گا یہ غدیر کا جشن انشاءاللہ ٹھیک جی فرمایا من کن تو مولا جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے جو مجھے مولا مانتا ہے جیسے مانتا ہے اگر آپ چالیس سال بعد حضور کو نبی مانتے ہیں تو پھر آپ ان کی جگہ پر کسی ثابتہ کافر کو بٹھا دیں تو تاجب کی بات ہی نہیں اس لئے کہ آپ تو نبی کو چالیس سال پہلے تک نبی نہیں مانتے تھے پھر نبی کا جانشین وہ اسے مانے ایسے تو نہیں بات بنے گی پھر بنا بھئے آپ نبی کو کس ہوتے پہ سمجھتے ہیں حضور نے کہا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلقیا کئی پر فرمایا اولو ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلقیا کئی پر فرمایا اولو ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلقیا کئی پر فرمایا اولو ما خلق اللہ الرح اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلقیا کسے خلقیہ سب سے پہلے نور کو خلقیہ روح کو خلقیہ آقل کو خلقیہ قلم کو خلقیہ اول تو ایک ہی ہوگا یہ اتنے سارے اول کہاں سے آگئے ہیں آئے 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 اے تا یہ آباد زین میں آگئے تو کہہ دوں غدیر کے خطبے کو پڑھئے گا میں نے جو کہتا تھا عامال انجام دیجی عامال تو پھر بھی مومنین انجام دے رہے تھے ایک اہم ترین کام نہیں کرتے اور وہ یہ نہیں کرتے کہ غدیر کا خطبہ نہیں پڑھتے غدیر کا خطبہ آپ پڑھیں جس لینگویج میں آپ کمفٹے پڑھیں ایک ترین سے آخر ترین پڑھیں اس خطبے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اللہ نے کہا تھا یایو رسول بل لغ آپ پہنچائیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا بل لغ اور حضور نے مجمع سے کہا بل لغ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ وَلْوَالِدْ الْوَلَدْ ہر وہ شخص کے جو اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ حضور کے اس حکم پر عمل کرے کہ علی کی ویلائیت کو پہنچائے واجب ہے ضروری ہے مہنچانا کہ جو شاہد ہے جو دیکھ رہا ہے وہ غیر تک پہنچائے وَلْوَالِدْ الْوَلَدْ اچھا یہاں پر والدہ کے لئے نہیں کہا ان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن اس خطبے میں کہا والد کے لئے تو آپ جو آپ کو حضور نے فرمایا وہ اپنی ذمہ داری کہیں ٹرانسکورٹ نہ کر دیئے گا تم سنا دینا آپ کی ذمہ داری ہے میں جب آپ ان کے بہت سے کارے کام کچن میں کر دیتے ہیں آنکر کوئی بات نہیں اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے تو آپ یہ والا جو کام جو حضور نے دیا ہے وہ تو کیجئے کہ باپ پہنچا ہے اپنی اولاد تک علی کی ملایت کو یا یو رسول بل لغ پہنچائیے تو یہ جو خطبہ غدیر ایسے پڑھیں جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس وقت مجھے یاد کی دے گا کہ حضور نے چار مرتبہ من کنتو مولا فعلیون مولا فرمایا ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں بات پہنچا سکو کسی ملنگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے خلوفہ راشدین کون ہے اس نے کہا علی 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 تار مرتبہ ہمارے بات تمام ہو گئی ختم ہو گئی بات یہ نہ کہیے کہ ہم خلوفہ راشدین کو مانتے نہیں خلوفہ راشدین میں سے پہلا علی ہے آخری مہدی ہے جس کا اعلان قدیر میں کیا گیا جی تو غور فرمائیے کہ اب جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے میں نے چار حدیثیں پڑھیں آپ کی خدمت میں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا سب سے پہلے عقل کو خلق کیا سب سے پہلے قلب کو خلق کیا سب سے پہلے روح کو خلق کیا تو بھر کہ اسے سب سے پہلے خلق کیا ایک مثال دے دوں تو شاید بات واضح ہو جائے مثال کے طور پر اب یہ ہمارے مہترم آسیم بھائی سامنے تشریف فرمائے آپ کے نام سے مثال دے رہا ہوں آپ نے کہا سب سے پہلے محفل میں آسیم بھائی تشریف لائے کوئی ذریبات کا سب سے پہلے محفل میں احسن کے والد تشریف لائے کوئی ذریبات کا کہا کہ سب سے پہلے محفل میں ایک سنافہ تشریف لائے تو شخصیت تو ایک ہی ہے نا نسبتیں بدل رہی ہیں یہ ملہ صدرہ نے سبہ نمبر سترہ پر جو اصول کافی کی شرعہ لکھی ہے اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے جی وہاں سے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے جمع ماہیت کو دیکھا تو فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا جب حضور کی کیفیت کو دیکھا سنور کی ذرفیت کو اور صلاحیت کو فَمَا أَوَّلُمَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقِلْمِ مَنْ كُلْتَوْمَا بھائی میں من کو دیکھا مولا سمجھا رہا ہوں یہاں پر جب حضور کی علم کو دیکھا اول ما خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَبُ جب اپنی طرف نجبت کو دیکھا اللہ نے سب سے پہلے اپنی روح کو خلکیا ماہیت کو دیکھا فرمایا نور کو خلکیا کیفیت کو دیکھا فرمایا عقل کو خلکیا نسبت علم کو دیکھا فرمایا قلب کو خلکیا اللہ سے اپنی نسبت کو دیکھا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنی روح کو خلکیا اور جب نسبت کیفیت ماہیت چنخیت کو ایک ساتھ دیکھا تو کبھی حامد کا کبھی محمود کا کبھی محمد کا یہ ہے منکل تو مولا جو مجھے ایسے مولا مانتا ہے فہادا علیہ الرحمن مولا مراد ہے گری یا علیہ الرحمن مولا یا علیہ الرحمن مولا علیہ السلام سلام ایک جملہ اور سن لوگے مجھ سے بزا ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ذرا خاص احتمام سے جشن فتح ہوئے یہ آیت تھی یا رسول بلگ مانزل علیکم میرے بک ہزاروں نقاط اس میں رہ گئے پھر کبھی اور سے انشاءاللہ دوسری آیت تھی غدیر کے سسنے میں دین مکملی علی کی ودایت کی وجہ سے ہوا ہے واتممتو علیکم نعمتی کبھی اس پہ سناؤں گا اتممتو علیکم نعمتی کچھ نقاط تو بڑھے دل میں وقت بھی بہت ہو گیا ہے پھر کبھی انشاءاللہ اور سعی اتممتو علیکم نعمتی کا جو یوزول ٹرانسلیشن ہے اس سے بہت آگے اللہ سبحانو و تعالیٰ نے ایک بات کو بیان کیا ہے پھر کبھی سعی اتممتو علیکم نعمتی یہاں پر یہ نہیں کہ نعمت سٹوپ ہو گئی تمام ہو گئی نعمت محمد کے بعد علی کی صورت میں جاری رہی یہ مطلب ہے یہ پھر کبھی اور سعی اس کی قرآنی دلیلیں کبھی اور سعی وَرَزِيطُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ آج کے دن میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے یہ اتنی آسانی سے گزرنے والی بات ہی نہیں آج کے دن میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے اسلام اچھا اسلام سے اللہ اس وقت راضی ہے جب علی کی ولایت ہے اسلام کو دین اس وقت کہا جائے گا جب اس میں علی کی ولایت ہے اس سے اللہ راضی ہوگا آخر جملہ بلکل کہنے لگاؤں میرے ساتھ دینا اس وقت جس سے اللہ راضی ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں جس دین میں علی کی ولایت ہے اس سے اللہ راضی ہے اس دین سے اللہ راضی ہے جس میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے یعنی دین رضی اللہ اس وقت بنتا ہے جب علی کے ولایت ہو علی کے بغیر دین تو رضی اللہ نہ بنے آپ خان رضی اللہ بنیں گے آخری نارا میں گئے آخری نارا میں گئے منزد مشادہ علی علی نارا حیدری یعنی دین یعنی دین آیت اللہ وحید خوراسانی نے غدیر کے موقع پر یہ نصیحت فرمائی فرمایا کہ جو امام نے فرمایا ہے نا وسائل و شیعہ میں حدیث موجود ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتا ہے ہمارے غم میں وہ غمگین ہوتا ہے وہ ہے ہمارا شیعہ اور اس کے بعد انہوں نے آگے یہ وضاحت فرمائی یہ تو حدیث ہے جو میں نے بھی پڑھی اس حدیث کی وضاحت میں ہے فرمایا کہ جو اس حدیث پر کمہ کہوں عمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ غدیر کے دن مسکراتا رہے اور خوشی منا ہے اور آشور کے دن روتا رہے اور ممن آئے یہ ہے پوری شیعہ یا فرحون علی فرحینہ خوش ہوں ہماری خوشی میں غدیر کے دن خوشیاں منائیے یا حضونوں نہ لہوز دینا آشور کے دن غم منائیے یہ اس کا عالی ترین مستہ باد واضح ہو گئی یہ پورا دین آ جائے گا اس میں سمٹ کر تبلہ تبلہ سب آ جائے گا اس میں سمٹ کر تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہو گیا ان کی جانب سے اور اس کے لئے ہمیں احتمام کرنا پڑے آپ تو اس کو پوری اچھی طرح سے ریسیب کر رہے ہیں لیکن آپ کو اپنی اگلی جنریشن تک پہنچانے کے لئے ہو سکتا شاید ایک احتمام کرنا پڑے گا ہو سکتا کہ ان الفاظ میں یا اس کمیونکیشن کے ساتھ وہ نہ ریسیب کر سکے جو یہاں کی کمیونکیشن ہے تو آپ کو اپنے اعتبار سے چاہے وہ کسی بھی لائنگویج کو اس کو پہنچانا پڑے گا اس خوشی کو اس جوائسنس کو اس سیلیبریشن کو میں مثال دے دوں تقابل کرنا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں رہتا غدیر کا کسی بات سے کوئی تقابل ہے نہیں لیکن سمجھانے کے لئے فقط کہہ رہا ہوں بچے وہ کرسمس کا انتظار کرتے ہیں یہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے فرض کیجئے کہ بھئی وہاں پر کچھ خوشی آئیں سیلیبریشنز ہیں احتمام ہیں مومن کا جو بچہ ہے نا وہ غدیر کے دن کا انتظار کرے غدیر فقط منائی ہے نہیں اپنے گھر میں برپا کیجئے غدیر ویسے سمپلیسٹی ہے ایمائل مسلام کی زندگی میں لیکن غدیر کے دن بہترین نایا نباس زیبتن فرماتے بہترین خوشبو کا استعمال کرتے امام رضا علیہ السلام بہترین خوشبو تقسیم کرتے بہترین کھانے کھلاتے خاص ایک سیلیبریشن ہے غدیر پر سبحان اللہ بات واضح ہو رہی ہے تو اس انداز سے خاص سیلیبریشن کا احتمام کریں تاکہ یہ دن یاد رہے بچوں آپ کسی بھی طریقے سے اور پھر ساتھ میں چونکہ وہ طبیل خطبہ ہے پورا خطبہ تو آپ پڑھئے اور اگر ہو سکے تو اس میں سے کچھ ایکسپس نکال کر اس کا جو خلاصہ ہے وہ بچوں کو بتائیے ان کی اپنی زبان میں بلکہ اگر آپ کوش کر سکیں منقبت کے حوالے سے بھی جو منقبتیں آتی ہیں غدیر اور غدیر کے علاوہ بھی اور اوکیشنز پر پہلے تو یہ چیک کر لیں آپ خود سن کر کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو خود خلاف شریعت ہو وہ تو ایک پہلے ہی فلٹر موجود ہے لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ نہیں یہ وہ منقبت ہے کہ جو مجھے واقعا مولا کی محبت سے قریب کر رہی ہے تو آپ اسے سنیں اور آپ اس میں بہت سارے رمز ریفرنسیں سمجھ جائیں گے جو اس لدہ بچہ نہ سمجھ پائے تو اسے بتائیں اسے پوچھیں کبھی اس منقبت میں کوئی اشارہ ہوگا خیبر کی طرف کبھی اس منقبت میں کوئی اشارہ ہوگا فدق کی طرف کبھی اس منقبت میں اشارہ ہوگا کسی اور مانگے تو یہ جو تو آپ اسے پوچھیں کہ زنیہ کا کیا مطلب ہے کبھی نہ حتی بعض اوقات مولا کا لقب ایسا منقبت میں استعمال ہوتا ہو ستا ہے بچے کو نہ بتاؤں کہ یہ لقب ہے مولا کا تو یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بات بات ہو رہی ہے یہ ہے غدیر کو برپا کرنا احتمام کرنا احتمام کرنا جس نے منقند و موضہ فحاذ علی مولا کو مان لیا اس نے علی جب نے بھی طالب کی اثورٹی کو لیا بعض اوقات جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر اپنے سے زیادہ علی کہا پبول کر لیا اپنے سے زیادہ کی بات ہی کیا اپنا حقیقہ پہ جس نے غدیر کو مانا اس نے اپنے اوپر صرف علی کے حق کو تسلیم کر لیا یہ جملہ اپنے مال پر اپنے نفس پر اپنی اولاد پر اپنے اہل و ایان پر بات بات سے ہو گئی بس یہ ہے غدیری ہونا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور ہمیں ہمیشہ نسلوں تک اور قیامت تک نسلاً بعد نسلیں غدیری عقیدے پر رکھے سقیفائیوں سے دور رکھے ہمیں اس غدیری حکومت میں سانس لینا نصیب آئے ربانا تقبل مننا انکا تصمیل علی میں جائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین جدر حق یودر مولا جدر حق یودر مولا جدر مولا جدر مولا او در حق